شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے محترم ناظرین کیلے کے چلکے دانتوں پر مسلنے سے دانتوں کی میل اتر جاتی ہے پیازگرہ چہرے پر مسلنے سے جریان ختم ہو جاتی ہیں کیلہ آدھا پاو دہی کے ساتھ کھانے سے پیچس اور بدحضمی ختم ہو جاتی ہے کیلہ دہی کے ساتھ کھانے سے جسم پر دانے نہیں نکلتے گنے کا رس پینے سے یا گنہ چوسنے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل آتی ہے چابلوں کے فوراں بال پانی پینے سے پیٹ بڑھتا ہے جل لوگوں کا حافظہ کمزور ہو اور زانہ گیارہ دانے نہار مخجور کی کھا لیں ناشتے میں شہد کا استعمال جسم کو خوبصورت رکھتا ہے کچی سون سالن میں ڈال کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے چھوٹی علائی جی کھانے سے ریڈ کی ہڈی کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر گردے میں اچانک درد شروع ہو جائے تو اجوائن کی دونی لینے سے ساتھ درد میں آرام ملتا ہے میتھی کے پتے چبانے سے بانچپن کی بیماری ختم ہوتی ہے ہر کھانے کے بعد ایک چٹکی سون کھایا کرو زندگی پر پیٹ خراب نہیں ہوگا اگر نہاتے وقت پشاب آ جاتا ہے تو یہ میدہ کمزور ہونے کی علامت ہے شگر کے مریضوں کے لیے کاجو کھانا بہت فائدہ مند ہے یہ شگر کو بڑھنے سے روکتا ہے کچھا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں چاولوں کا پانی بالوں میں لگانے سے بال سفید ہونے سے بچی رہتے ہیں اور نرموں ملائم رہتے ہیں جو نہار مو تھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہو سکتا ہے ناشتہ نہ کرنے والے لوگوں میں سر کا درد بہت عام چیز ہے جو کہ شگر لیول کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلیڈ پریشر بھی بڑھتا ہے جو قدلیا بنا کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے پشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے تو قدو کا کسرہ سے استعمال کریں رزانہ اچھی طرح وضو کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا نیم گرم دودھ میں روگن مدام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے چہرے کی رنگت پیلی پڑھنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی علامت ہے صبح نماز فجر کے بعد زتون کا تیل پیٹ پر مسل کر چہل قدمی کیا کرو پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہو جائے گی رات کے وقت شوارما پیزا اور برگر وغیرہ کھانے والے لوگوں کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے زانہ اس بگول کا چھلکہ کھانے سے زندگی بر میدے کی بیماری نہیں لگے گی خالی پیٹ اور زانہ نہانے سے کبھی آپ کے قریب بڑھاپا نہیں آسکتا کچھا دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں زیادہ ایک ہی کروٹ کی جانم لیٹ کر سونے سے کمر کی تکلیف ہو سکتی ہے شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے بیری کے پتے پیس کر ان کا پیس بنا کر بالوں میں لگانے سے بال گنے کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں چہرے کی شائعیاں دور کرنی ہے تو جائفل کو پانی میں رگڑ کر چہرے پر لگاؤ گلہ بیٹھ جائے یا گلے میں خراش ہونے لگ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں چہرے کے دانوں پر شہر لگانے سے دانے دو دن میں ختم ہو جاتے ہیں سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو بنائی تیز ہو جائے گی چہرے پر جریان آنے لگیں تو چہرے کو لیسن والے پانی سے دولیں چہرے کی جریان کم ہو جائیں گی شکرگنڈی کو عوال کر کھاؤ اور دانتوں پر رگڑ لو دانت چمکدار ہو جائیں گی نہار مکھینا کھانے سے پیٹ کی چربی پگلتی ہے سورک رنکے پیاز کا رس پینے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی جو ہاتھ دوے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے سبز دنیے کا رس چھالوں پر لگا لو چھالے ختم ہو جاتے ہیں انار کے چھلکے کو عبال کر ان کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جائے گا ہر وقت دروشریف کا ود کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیا کرو دل کے امراض سے بچے رہیں گے بند کمرے میں رہنے کی عادت انسان کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس لیے پانی ہمیشہ کسرس سے استعمال کیا کرو پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے صبح ناشتے سے قبل ایک سیو کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہوگی میدے کی پرابلم کمی نہیں ہوگی ہمیشہ جوان نظر آوگے اور بڑھاپا جلدی قریب نہیں آئے گا آلو بخارہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے بنے ہوئے چونہ پر صورت الفلق اور صورت الناس تین تین بار پڑھ کر دم کریں اور استعمال کر لیں جرکان کا شافی علاج ہے رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے نیند پر سکون کی آتی ہے ٹانسز کا حیرت انگیز علاج گلے کے مراز بہت سی بماریوں کو جنم دیتے ہیں ٹانسز کے لیے دو چمچ جوائن دیسی کو ایک گلاس پانی میں جوش دے کر بعد میں اسے چھان لیں پھر اسے نیم گرم پانی سے صبح شام گرارے کریں فائدہ پہلی دن سے محسوس ہوگا ترش تیل والی اور بادی چیزوں سے پرہیز کریے گا گلہ شدید خراب ہو تو گلہ شدید خراب ہونے کی صورت میں پیاز کا رس نکال کر ایک چمچ پیئے اور پیاز کا گودھا گلے پر باندھ لیں تھوڑی سے بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ آپ کا گلہ خراب نہ ہوگا موں کے چھالے ختم کرنے کے لیے دو گلاس پانی میں ایک چائے کا چمچ کلونجی ڈال کر اُبال لیں اس پانی سے کلیاں کریں چھالے ختم ہو جائیں گے گرم پانی پیو گٹنوں کے درد میں آرام ملے گا جامن استعمال کرنے سے نید کم آتی ہے سبز مرچ کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھائے بیمارگوں میں سے محفوظ رہے گا کان کے اندر بارش والے پانی کا کترہ ڈالنے سے سننے کی ہیس تیز ہو جاتی ہے تازہ زیادہ گانے سننے والوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے تیز پتی والی چائے پینے سے ڈرونے خواب آتے ہیں پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ اور دبے دور ہو جاتے ہیں کنگے پر دودھ لگا کر بالوں میں کنگی کرنے سے بال نرم ہو جاتے ہیں پٹھوں میں دد کی پرابلم ہو تو انار کا رس نکال کر پی جاؤ گاجر کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے دد کی شکایت دور ہو جاتی ہے ہر ہفتے اپنے کنگوں کی صفائی کر لیا کرو بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لب لبا کی بماری ہو جاتی ہے ایک انار کھانے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے جو افراد بستر جاڑ کر سوتے ہیں ان کو بہت اچھے خواب آتے ہیں دپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانم لیٹ کر آرام کرنا چاہیے گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے شہر کھاؤ بڑی بماری نہیں آئے گی انگور کا رس پینے سے لکوریا ختم کر ہوتا ہے امید کرتی ہو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ